نو علیہ السلام ایک نے میری نمانی وَإِنَّ كُلَّمَا دَعُوتَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعُمْ فِي آذَانِهِمْ وَسْتَخْشَوْثِيَبَهُمْ وَأَصَرُوا وَسْتَكْبَرُوا سِكْبَارًا میں قربان جونو علیہ میں جب ہی آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت عظمت حبت بڑھ جاتی ہے تم لوگ میری سنو جو میں سنا رہا ہوں صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تم میرا بیان ختم مولانا جمشی صاحب دامت برکاتوں من سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھ رہے وہ کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے ہم رائیون میں ایسے ہی پڑھتے تھے ادھر کوئی جا رہا ہے اس میں سبق ہو رہا ہے تو تھا تھا ہیہ ہوتا تھا کسی لڑکے کی یوں نظر پڑھ جاتی تو مولانا جمشی صاحب کان پکڑا دیتے فورا اپنے بیٹے کو تو دو چار ڈھنڈے بھی لگاتے تھے وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولی خرشید ساتھ کان پکڑاتے ساتھ ڈھنڈے کہ تو انہیں ادھر کیوں دیکھا آدمی جدر دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے تو تم خالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا میں قربان جاؤں نور اسلام کہتے ہیں یا اللہ جب بھی میں نے بات کی جب بھی میں نے بات کی تو انہیں سنی کیسے یوں کانوں میں انگلیاں ایسے کوئی بیٹھا ہو سنائے گا کوئی علامہ صاحب کوئی مفتی صاحب کوئی خطیب صاحب کوئی دعائی صاحب کوئی مبلک صاحب وہ تو الٹا ہونکو پڑ جائے گا ویسے ہی چھتر پھیرے گا یا اللہ جب میں تیری سنا تھا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھی کانوں میں انگلیاں چہرے پر کپڑے کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے اور نور علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال ایسے بات کی اور اچھا پھر کہنے کے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دیں تو میں نے کیا کیا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنَّتُ لَحُمْ پھر میں زور سے بولا پھر میں نے چیخ چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں میں کانوں کے قریب مو کر کے بولا اور میں نے کہا کیا ابھی دعا نہیں شروع ہوئی ابھی دکھڑا شروع ہے ابھی اپنے غم زون آ رہا ہے اللہ تو ویسی نرم ہے دیکھا اللہ ہمیں سکھا رہا ہے اور یوں مجھ سے بات کیا کرو ایسے اپنا قصہ مجھے سنیا کرو شروع ہاتھ ہوگاتا ہے ربنا آتے نافی دنیا نرمتا کرو پہلین نرم ہے پہلین الرحیم ہے کریم ہے حنان ہے منان ہے رعوف ہے رعیم ہے لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے اور یوں کیا کرو ماں بھی اسے عدود پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے وَقَالَنُوْهَ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَقَالَ یہ قَالَ میں نا قَالَ قَالَ کیوں آیا مجھے نہیں پتا میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں قَالَ پیچھے سے آ رہی یہ بات تو اس میں قَالَ کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نو علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا وہ یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا اللہ کو رحم آ گیا اللہ کو رحم آ گیا کوئی ہو یہ نو مجھ سے کہنے لگا چیئے والو یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا یہ اب اللہ نو علیہ السلام کی بات آگے نے کہا اوہ یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالی نے پہلے ہاں کرنے شروع کر دی مِمَّا خَطِعَاتِهِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَعْرَا فَلَمْ لِجْدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنصَارَا ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے